دوستو آدھا ورزے میں نیسیمت خان دھاکڑ خبر کے نیو ظلم سے آپ سے مخاطب ہوں ریکویسٹ وہی ہے کہ آپ سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ ہماری ویف سائٹ پہ جائیے فیس بک پہ جائیے اور ہمارا وطسائے بڑھائیے خبر وہی ہے جو بہت زبزست طریقے سے چل رہی ہے کہ جو مہاراست میں جو ہو رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناٹک ہو رہا ہے کوئی ڈھاما کچھ بھی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے لیکن پرجاتنت کی برابر ہتیاں وہاں ہو رہی ہے رات کے اندھیرے میں صبح صبح شپت دلا دی گئی کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ جو فرن فرن ویس تھے وہ بگر مو دھوئے بگر پیسٹ کی ہوئی ہوئے ہی شپت لینے کے لیے آگئے تھے اس طریقے کی ان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اس کے بات چیف منسٹر کی کرسی کا مزاک اڑایا ہے چیف منسٹر کی کرسی کا مزاک اڑایا جا رہا ہے تو پرجاتنت کا مزاک اڑایا جا رہا ہے جس طریقے سے ہنن ہوگا ہے کہ بگر کچھ سوچے سمجھے راجپال نے بھی یسے شپت دلا دی ایسا کئی واقعات ہیں اگر سنانے بیٹھ جاؤں گا تو بہت لمبا قصہ ہے کہ یہ جو گورنر کی پوشٹ ہے یہ پوشٹ ہے انگریزوں کے زمانے کی جب انگریز یہاں سے چلے گئے تو انہوں نے وہ گورنر یہاں چھوڑ گئے گورنر کا کام کیا ہوتا تھا کہ جو سرکاریں ہوتی تو پہلے ہی بنتی چھوٹی چھوٹی سرکاریں لیکن گورنر ان کی اوپر بیٹھ کر ہے حکومت کرتا تھا وہ اس جو بادشاہ بہادر ہیں ان کا قانون وہ لاغو کرتا تھا کوئی کچھ بھی کرتا رہے ان کا قانون لاغو کرتا تھا وہی چیز ہے یہ بادشاہ بہادر مطلب بادشاہ بہادر کا مطلب ہے کہ کیندر کا قانون یہ لاغو کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ہزار چودہ سے اور دو ہزار دیس میں جو انیس میں جتنے بھی کانگریز کے راج پال تھے ان سب کو ہٹا دیا ہے دہتا کہ بی جے پی کھانٹی آر ایس ایس کے جو پرچارک تھے اور جو بھاجہ پاہمے تھے ان کو راج پال بنایا ہے جو ابھی بھی ہیں وہ بھی آر ایس ایس کے ہی ہیں ابھی بھی وہ کالی ٹوپی لگا کے بیٹھتے ہیں کوشیہ کوشیاری صاحب تو وہ بھی بھاجہ پاہ کے اور آر ایس ایس سے نکلے ہوئے پرچارہ کے بھاجہ پاہ کے اور مکھ منتری ہیں انہوں نے بھی وہی کھیل کیا جو کرناٹک میں ہوا تھا وہاں بھی ایسے ہی لوگ بیٹھے ہو گئے تھے کہاں گے بھاجہ پاہ سے نکلے ہوئے آر ایس ایس کے اس طریقے سے ہو رہا ہے لیکن انہوں نے جو یہاں کیا ہے وہ تو ایک عجیف سا مزاک بن گئے کہ آج کل بات کہا ہے کچھ بات چھپتی نہیں ہے سوسل میڈیت نفاشت ہو گیا ہے کہ وہ کوئی بات چھپنے نہیں دیتا سیکنس کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے اسی کا تھوڑا ذکر کریں کیونکہ پل پل ودر رہا ہے مہاراست کا ابھی پنہ منٹ میں بیس منٹ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح ہی گھڑگاؤں سے دو این سی پی کے بدھائے ٹوٹ کے شرط پوار کے ساتھ آ گئے ہیں ان کو گھڑگاؤں کے کسی ہوتل میں رکھا گیا تھا اور اس طریقے سے ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہے ہیں وہ کہیں گئے تھے کھانا کھانے کے لیے کیونکہ ان کو فون نہیں کرنے دیا جا رہا تھا جگہ جگہ باؤنسل لگی ہو گئے تھے تو باہر نکلے تو انہوں نے فوراں فون کیا فون کرنے کے بعد وہاں سے ڈلی سے ہی ارزیرمنٹ ہوا اور ڈلی سے لوگوں نے جا کے صرف شہنہ کے اور این سی پی کے لوگوں نے جانے جا کے ان کو اپنے کفزے میں لیا اور ممبئی بھیج دیا اس طریقے سے چل رہا ہے تو ہر آنکڑا چل رہا آنکوں کا آنکڑا کہلاتا ہے جادوی آنکوں کا آنکڑا جس کو چینل والی کہتے ہیں جادوی آنک جو چھو دیں گے تو اقدم سے چیپ منسٹر بن جائے گا سرکار بن جائے گی ان کا آنکڑا چل رہا اس میں بڑا ایک تزاس اور بڑا اتار چڑھا ہو رہا ہے لوگ واقع تو کہہ رہا ہے کہ جو بھی کہہ دیجئے لیکن جو فیصلہ ہوگا وہ تو اب فلور پہ ہی ہوگا ایسے نہیں ہوگا لیکن وہیں آپ کو ایک بات بتایا بڑی عجیب سی بات ہے کہ آر ایسے کبھی ان چیزوں میں نہیں پڑتی تھی خرید فروقت جب چلتی تھی پارٹی میں تو اس میں نہیں پڑتی لیکن ادھو ٹھاکرے نے اپنے بدھائکوں کو جو جب سمبودت کر رہے تھے جو بدھائک انہوں نے اپنے ایک ہوتن میں رکھے ہو گئے تھے ممبئی کے لیلیت ہوتن میں وہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ ان سے آر ایسے کے نیتاؤں نے سمپرک کیا اور بی جے پی کا سمردھن کرنے کی بات کی ہے اسی کے بعد انہوں نے دیکھی بات تو آتی ہے انہوں نے سمپرک کر رہے ہیں لیکن آر ایسے کبھی سمپرک نہیں کرتی ہے یہاں سمپرک کیا تو اسی کے بعد انہوں نے فوراں ایک عادش نکالا کہ اب یہاں لیلیت ہوتن میں ہمارے بدھائک نہیں رہیں کہیں دوسری جگہ رہیں گی کیونکہ مجھے شک ہو گیا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ان کو آکے برگلانے کی کوشش کر سکتے جس سے تینسن بڑھ سکتا ہے ان کو کونفیڈن تھا کہ ہم ہمارے بدھائک نہیں ٹوٹیں گے لیکن کیونکہ آپ دیکھئے کہ یہاں پورٹ پر بھی آر ایسے کے شف سینہ کے تینات کر دیے گئے ہیں کہ کوئی کوئی سسپیسیس نہیں ہو بدھائک یہاں سے نہ جائے اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو دوسری پاہ ان کے شف سینہ کے بدھائک ان کے گھروں پر بھی شف سینک بیٹھی ہوئے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے کوئی آدمی اپروچ نہ کر سکے کسی فیملی کے کے ذریعے کہیں کے ذریعے اور کاروں تک کی چیکنگ کر رہے ہیں لوگ سب لوگ ملکہ بڑی سخت پارٹی آگئی سڑک پہ گئے سب لوگ جانتے وہ کس طریقے پارٹی ہیں وہی بھاجہ پانے بیدھائکوں کے دوسرے دلوں میں بیدھائک توڑنے کے لیے آپریشن لوٹس شروع کر دیا بھاجہ پانے جس میں انہوں نے چار لوگوں کو رکھا ہے دگجوں کو جو انسی پی اور کانگریس کے پرانے رہے ہیں اس لیے کہ انسی پی میں بھی ان کے تعلقات ہیں اور کانگریس میں بھی تعلقات ہیں جیسے کہ آپ کے نارائن ہانے ہیں وہ تو کانگریس میں بوتے رادا کرس میں بکھی پارٹل ہیں گھنیش نائک ہیں ببن راو پچپتے ہیں یہ لوگوں کو ان لوگوں کو انہوں نے چار آدمیوں کی پارٹ بنائی ہے اور اس کو آپریشن کمل کے نام سے انہوں نے کہا ہے کہ جو انسی پی اور کانگریس کے بیدھائک ہیں ان کو توڑ کے بی جی پی کی طرف لائیں سیدھے خرید کے لائیں خرید کی قیمت کیا ہے یہ تو نہیں ہے کیوں ہمارے ایک دوش نے پترکار وہ کہتے تھے کہ آج کل سب سے اچھا جو مندی کا دور چل رہا ہے اس میں سب سے اچھا ہے کہ ہم لوگ بیدھائکوں کی خرید فرق کرنے لگیں اس میں اچھا پیسہ ملتا ہے یہاں مزاق کی بات ہے لیکن آج کل یہ ہی کچھ ثابت ہو رہا سب سے زیادہ خرید فرق چل رہی ہے وہ بیدھائکوں کی چل رہی ہے وہ سب سے زیادہ بکاؤ چیز اگر کوئی ہے اس دیش میں وہ ہے بیدھائک آپ نے کرناٹکہ میں دیکھا ہی ہے کس طریقے سے سو سو کروڑ میں بیدھائک بکیں جن کی ٹیلی فون کنورسیشن بھی آؤٹ ہو گیا اس میں آگے لیکن اس کے باوجود بھی وہ چناؤ لڑا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ چناؤ لڑا سکتے ہیں اس لیے وہ چناؤ لڑا ہے لیکن آپ کی صد ستہ کینسل ہے آپ سمجھ بھی نہیں آتا ہے صد ستہ کینسل ہے چناؤ لڑا ہے اس کے کچھ مطلب سمجھ بھی نہیں آتا ہے جو اپ چناؤ ہو رہا ہوں گے وہاں پہ وہاں پہ لڑا جائیں گے لوگ کچھ بھی ہو لیکن اب ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ اب جو بیدھان سب آ کے فلو ٹیسٹ ہوگا اس میں ہی ثابت ہو پائے گا کہ بہمت کس کے پاس سے یہاں تک یہ بات آگئی آگئی ہے کہ بھاجہ پا کے لوگ اے آئی ایم اے ایم آئی ایم ہے جو اویسی کی پارٹی کے ان کے ودائی کے دو ہیں ان کے ان سے بھی سمپر کر رہے ہیں یہ بات انہی کے ودائی کو نہ کہی جو میں آگے بتاؤں گا آپ کو تو اب آپ سوچ لیے اویسی جیسے جو بالکل قطر قسم کے مانے جاتے ہیں مسلمی لیڈر مانے جاتے ہیں اور بھاجہ پا کے کیا چیز ہوتی ہے ان کے آپ مچیٹا ہوتا رہتا ہے ہر پالی ایمینٹ میں بھاجہ پا کے لوگوں سے اور اویسی کا ان تک سے اپروچ کی جا رہی ہے اور خطرہ یہ بھی بنا ہوگا ہے کہیں ان میں سیکہ ٹوٹ کے ان کی طرف نہ آ جائے کیوں پیسے بڑی طاقت ہوتی ہے اور ایک بات بتائیں لکشمی حردم اللو پہ سوار ہوگی آتی ہے ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں اللو جو سمبل بنایا آپ دیکھئے ان سمبلوں کی بہت مانتہ ہوتی سرسواتی کو انہوں نے ہنس میں بٹھالا ہے ہنس سوزلام سفلام ملے سیتلام جو بات ہے تو اس طریقے سے ہنس کا کہا جاتا ہے کہ ہنس ہنسہ موتی چھو گیا لانگھن کر مر جائے گا یعنی کوئی غلط کام نہیں کرے گا ہنس موتی ہی چھو گے گا ورنہ کچھ نہیں کھائے گا اسی لیے ماہ سرسواتی کو اس کی اوپر وراجہ گیا ہے اور لکشمی اللو پہ بیٹھ کے آتی کہا جاتا ہے جس پیسہ آ جاتا ہے وہ اس کی بدھی اللو ہو جاتی ہے یا پیسے سے کسی کو اللو بنایا جا سکتا ہے جو آج کل چل رہا ہے یہ بات میں نے کہا آگے چلتے ہیں تو دو سو اٹھاسی والی مہراشت ویدان سوا میں نیون تم ایک سو پینتالیس ویدائک ضروری ہیں کسی کو سرکار بنانے کے لیے بی جے پی کے پاس ایک سو پانچ ویدائکوں کے علاوہ عجید پواد کے ساتھ آئی گئے ان سی پی کے ویدائک تھے لیکن کا سہارت دھیرے 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 کر کے چلے گئے اب ان کے پاس جو تیرپن ویدائک ہیں ان سی پی کے ان کیا ان شرط کے پاس ہیں اب دو ہی بیدائک رہ گئے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں وہ کب شرط پواد کے ساتھ آ جائے یعنی اس طریقے سے چل رہا ہے حالانکہ کورٹ میں آج جو فیصلہ ہو گیا وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے کل تک کی میاد دے دی ہے کہ کل ساڑھے دس بجے میں فیصلہ سونا ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ مانا جائے گا لیکن جو چل رہی ہے حرکت اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے وہ سب سے نہ کہ چھپن کانگریس کے چھپن اور نیس جی پی کے تری پن میں سے ان کیا ان بیدائک واپس آ چکے ہیں یہ ہے صاحب گنتی اب انتیس جو بیدائک ہیں نردلی اور چھوٹے دلوں کے ان میں تیر تیرہ نردلی ہیں ان میں سے چھوٹے دلوں کے ہوں تیرہ نردلی جو ہیں ان میں سے گیارہ جو ہیں وہ بی جے پی کو پہلے ہی اپنا سمرتھن دی چکے تھے جب جیتے تھے کیونکہ ان کو امید تھی کہ وہاں جائیں گے نہ کچھ نہ کچھ سرکار بنے گی ان کے تو ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا کچھ لوگ ابھی تک تیل اور تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں بچے سولہ بیدائک ان میں سے دو بیدائک اور ایسی کے اے آئی ایم آئی ایم کے ہیں ان میں سے اور دو سماجبادی پارٹی کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ بھاجہ پا کو ستہ سے دور لکھنے کے لیے ایک جو سماجبادی پارٹی اور ایک جو بیدائک سی پی ایم کا ہے انہوں نے ان سی پی اور جو گڑھ وندن ہے تین پارٹیوں کا اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے سنا ہے ایک خبر تھی کہ جو سپا والے دو بیدائکوں نے تو لکھ کے بھی دے دیا ہے اپنا دسکت کر کے بھی دے دیا ہے لیکن ابھی ایم 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 اور سی پی ایم والے نے بھی دے دیا ہے لیکن ابھی ایم 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 کا نہیں چل رہا ہے کہ کس طرف جاتے ہیں حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر اگر بی جے پی کی طرف گئے تو وہ ہارا کیری کریں گے یعنی اپنی آدمتہ کریں گے لہٰذا کس طرف جاتے لیکن ہم نے ابھی کہا نا کہ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے بہوزن بکاس اگاری پارٹی ہے اس کے تین بدائک ہیں پی ڈبلو جن سراج شکتی اور ایوہ سوابیمان پارٹی کا ایک ایک بدائک ہے جو بی جے پی کے سمرتن دے چکے ہیں لوگ بی جے پی کو اب بی جے پی کو دور رکھنے کے لیے سی پی ہم نے بتایا نا کہ سپا اور سی پی ایم اور اپنا سمرتن وہاں دے چکے ہیں لیکن ابھی او بیسی کے پارٹی کا کوئی ابھی نہیں آ رہا ہے جن کے دو بدائک ہیں وہ کس طرف جائیں گے وہ بھاجا پا کی طرف جاتے ہیں کہ ایم سی پی کانگریس اور شف سینہ کا جو گھڑ وندن ہے اس کی طرف جاتے ہیں اس کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر او بی سی کی پارٹی جو بی جے پی کی طرف جاتی ہے تو یہ بہت بڑی گھٹنا ہو جائے گی اور او بی سی کی پول سی کھل جائے گی کہ وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں تو یا تو یہ فلور سے واک آؤٹ کریں گے یا پولنگ میں حصہ نہیں لیں گے یا اگر وہ پولنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں تب بھی شک ان کے اوپر دوسرا جائے گے وہ پولنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ ہے کہ آپ جو پارٹی ہے جو جس کے خلاف جس کے فیور کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے اس کا آپ ساتھ دی رہے ہیں جیسا کہ ہوتا ہے کہ آپ واک آؤٹ کر گئے تو وہ ووٹنگ کے گلواری ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ تلوار لٹکی ہوئی ہے وہ اوپر ہی لٹکی ہوئی ہے کہ ان کے دوس جو بدھائک ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اب جیسے کہ ان کے جو جمیل ہیں امتیاز جلیل جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے بھاجہ پر کے لوگوں نے سمپرک کیا ہے پھر ان سے پوچھا گیا کہ اکیلے نہیں انہوں نے کہا ہم سے کئی کئی دلوں کے لوگ ہیں نہیں مطلب سماجبہ جو یہ الائنس ہے تین پارٹیو کا ان کے لوگوں نے بھی سمپرک کیا ہے لیکن ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا فیصلہ جب آپ انٹی بی جے پی بی جے پی جو مسلمانوں کے اتنے خلاف ہے اتنا سب کچھ کرتی ہے ابھی بھی آپ پہ دیکھئے کہ جو موڈی جی نکلے ہوئے ہیں جھارکنوے بھاسنہ دے رہے ہیں وہاں بھی وہ انہی باتوں کو رام مندر کو لے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری جیت ہے اور ہم نے اسے رام مندر آپ کے حوالے کرا دیا اس سب کے باوجود بھی اویسی کی پارٹی کو تو کھلا سمردھن ابھی تک دے دینا چاہیے تھا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں جو بھاجہ پا کے خلاف ہے لیکن انہوں نے نہیں کیا ان کے دو ایم پی اپنے یوں بند کی ہوئے فنگر کروس کی ہوئے بیٹھے ہیں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں یہ وہ یہ شک کی بات ہے وہ دیکھنے کی بات ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آگے کیا ہوتا ہے یہاں گھنٹے گھنٹے پل 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 آگے کیا ہوتا ہے یہ آہ بعد میں پتا چلے گا آہ کل سپریم کورٹ کا آرڈر آنے کے بعد پتا چلے گا پھر اس کے بعد فلور ٹیسٹ ہوگا اس میں پتا چلے گا کہ کون سرکار بناتا ہے کون نہیں بناتا ہے لیکن ہمارا فرض تھا کہ آپ کو آکڑے بتا دیں وہ آکڑے ہم نے آپ کو بتا دیے اور شنکہ بھی ظاہر کر دی شک بھی بتا دیے کن کن پارٹیوں پر شک ہے کہ جو کی بٹریل کر جائیں گے یا ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے ووٹنگ میں حصہ نہ لینا بھی باجہ پا کے پکچ میں جائے گا اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں ودا اگلینک میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت